اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ حضرت جویریا بنت حارس رضی اللہ عنہ کا تعلق ام خزاع کے خاندان مستلق سے ہے غزو بنو مستلق کے خیدیوں میں جویریا بھی تھی جو تقسیم میں حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں یہ اپنے قبیلے کی شہزادی اور رئیس کی بیٹی تھی اس لئے باندھی بن کر رہنا گوارا نہ کیا انہوں نے حضرت حارس بن قیس رضی اللہ عنہ سے آزاد ہونے کی رقم متین کر کے معاہدہ کر لیا اور مالی مدد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم سے اچھا سلوک نہ کروں تو حضرت جویریا نے فرمائی وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں حضرت جویریا راضی ہو گئی جب صحابہ اکرام کو اس بات کا علم ہوا کہ اس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا تو صحابہ اکرام نے احترام کی وجہ سے تقریباً چھ سو قیدیوں کو آزاد کر دیا اس حسن سلوک کی وجہ سے ان کے والد حارس اور پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے کسی عورت کو جویریا سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا وہ بڑی عبادت گزار دیر تک دعا میں مصروف رہنے اور نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھی انہوں نے چھپن ہجری میں وفات پائی مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن کی گئی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ زخمی ہاتھ کا اچھا ہو جانا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اتنے میں حضرت جرہد اسلمہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا لیجئے حضرت جرہد نکے داہیں ہاتھ میں کچھ تکلیف تھی لہٰذا انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہیں ہاتھ سے کھاؤ حضرت جرہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں تکلیف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر پھونک مار دی تو وہ ایسا ٹھیک ہوا کہ ان کو موت تک پھر وہ تکلیف میں حسوس نہیں ہوئی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں سامان کا عیب ظاہر کرنا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے گلہ پر محسوس کیا آپ نے اس غلہ بیچنے والے سے فرمایا تمہارے ڈھیر کے اندر یہ طریق ایسی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ اس پر بارش کی بندیں گر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بھیگے ہوئے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے سنو جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں مسلم خلاصہ جو سامان بیچا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا یعنی خریدنے والے کو بتا دینا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے یہ دعا فرماتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرت حسنتوں وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما بخاری نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مسواق کر کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواق کیے پڑھی جانے والی نماز سے ستر گناہ افضل ہے مسند احمد نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں قرآن سننے سے روکنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مجھ سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤگے ان کافروں کو ہم سخت سزا کا مزا چکھائیں گے اور یقیناً ان کو ان برے آمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے سور حامیم سجدہ آیت نمبر چھبیس اور ستائیس نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پرہزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے جن لوگوں نے نیک آمال کیے ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے اور واقعی وہ پرہزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے سورہ نحل آیت نمبر تیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا اے میرے رب جہنم میں ڈال کر ہی مجھے اس سے نجات دے دیجئے نمبر نو طب نبوی سے علاج قرآن کریم میں شفا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واز و نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے لئے شفا پہنچ چکی ہے سورہ یونس آیت نمبر ستاون فائدہ قرآن مجید تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لئے شفا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے بخاری سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیه